لڑکی طلاق کا مطالبہ کرے تو کیا مہر دینا ہوگا؟ اگر لڑکی خود طلاق لینا چاہے اور طلاق کا مطالبہ کرے تو کیا اس صورت میں مہر دینا ہوگا یا نہیں؟ عبدالقیوم راجستان ایڈیا سے اگر مرد عورت پہ ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم بالکل واضح ظلم ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اور مرد کو پتہ ہے کہ میں ظالم ہوں اور اس بیس پہ پھر عورت مجبور ہو کے طلاق مانگتی ہے تو پھر مرد کے لیے مہر کا مطالبہ جائز نہیں ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ عورت کو یا تو اس کے حقوق ادا کرو یا یہ کہ اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر اس کو طلاق دے کے فارغ کرو تاکہ وہ کئی اور نکاح کر کے اپنے حقوق پورے کرے وہاں سے تو لٹکا کے فتہ ذروحہ کلم علقہ لٹکا کے مت چھوڑو تو ایسی صورت میں جب مرد بی بی کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور وہ طلاق مانگ رہی ہے تو مرد پہ تو واجب ہے کہ وہ اس کو ڈیورس دے کیونکہ ظلم ہے مرد کی طرف سے ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں تو قرآن کہتا ہے ایک روپیہ بھی آپ واپس نہیں لے سکتے لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے بلکہ عورت کی طرف سے مطالبہ ہے مرد اس بات کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں یا اس میں کنفیوشن ہے بعض دفعہ میہ بی بی کے معاملات میں اتنی پیچیدگی ہوتی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ظالم مرد کا مطالبہ ٹھیک ہے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نہیں عورت اس موقع پہ ٹھیک ہے یعنی مرد جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے عورت ٹھیک ہے یعنی کوئی آپس میں ناچاتی ہو رہی ہے اور یقینی طور پر ہم کسی کو ظالم نہیں کہہ سکتے تو ایسی صورت میں جب عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی تو پھر مرد مہر واپس لے سکتا ہے مطالبہ کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میرا مہر واپس دو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اس عمل کو خلا کہا جاتا ہے اسلام میں خلا بھی طلاق ہی ہوتا ہے لیکن اس میں مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے اور عورت پھر مرد یہ کہہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ میرا مہر واپس کر دیں تو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں تو ہوتا ہے وہ بھی طلاق ہے لیکن مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے اور جو عام طلاق ہے اس میں مطالبہ عورت کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ مرد پہل کر رہا ہوتا ہے تو جب عورت کی طرف سے مطالبہ ہو تو پھر مرد مہر معاف کر سکتا ہے